اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو سندھ کے شہنشاہ اور شہنشاہ جنات حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف جلالی بابا کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے اور بہتی معلومات دیں گے کہ دربار میں بڑا سا بڑا جادو جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے خطرناک جادوگر جو ہے وہ عملیات کروا دیتے ہیں حاسدوں کے کہنے پر اور یہاں پر بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں جلالی بابا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جلال بہت ہے اور یہ جلال ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کے جلال سے جنات جل جاتے ہیں جنات دور بھگتے ہیں جادو کا مرز کٹ جاتا ہے اور جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو بابا بلا لیتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور ان کو یہاں ایسی سزا دیتے ہیں یہاں پر جنات تڑپتے ہیں ترستے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو ہمیں چھوڑ دو اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے بزرگان دین سے نوازہ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے کا بہت معلوماتی ہے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے بڑے عالی رتبے والے بزرگ ہوں گے عالی رتبے والے بزرگ ہیں شاقیق بابا اور جلالی بابا کہ داتا گنجبکش علی حجویری کہ بہت بڑے بزرگ جن کے دربار پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے بھی آ کر چلا کشی کی شہر لاہور سے لوگ یہاں پر آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں داتا سرکار انہیں روحانی طور پر یہاں بیشتے ہیں کراچی دو کروڑ کی آبادی ہے جہاں پر عملیاتی عملیات حاسدینی حاسدین ہیں کوئی جو ہے وہ کاروبار کی بندش کے لیے عملیات کروا دیتا ہے کوئی رشتہ حاصل کرنے کے لیے عملیات کروا دیتا ہے کوئی کاروبار چھیننے کے لیے عملیات کروا دیتا ہے کوئی جو ہے لڑائی کروانے کے لیے عملیات کروا دیتا ہے اور طرح طرح کی عملیات ہوتے ہیں اللہ معافی عطا فرمائے ایسے میں عبداللہ شاہ غازی کراچی کے والی روحانی طور پر یہاں سے لوگوں کو جلالی بابا کے مزار پر بھیجتے ہیں یہ وہ دربار ہے کہ پورے پاکستان سے بلکہ دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں علاج کروانے کے لیے انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ جس علاقے کے مکین ہیں وہاں کے بزرگ ہستیوں نے ان کے پاس جو ہے وہ بھیجا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ میرے آقا عبداللہ شاہ غازی بابا عبداللہ شاہ جلالی بابا کی کیا شان ہوگی سبحان اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے ہم اچھے ماحول میں نہیں رہتے ہم دوسروں سے لڑائیاں کرتے ہیں ہم برائیوں کی طرف پڑھے رہتے ہیں ہم فلم و ڈراموں کی طرف پڑھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں آ جاتی ہیں لیکن ایسی آزمائشوں پر بھی اللہ تعالی کی ہم پر خاص رحمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جلالی بابا کے مزار پر بھیج دیتا ہے آنے والے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود آ گئے ہیں یہاں حاضری دینے کے لیے یا یہاں سے ہم کہیں گھومنے جا رہے تھے پکنک میں پکنک منانے کے لیے اور راستے میں جو ہے وہ شاکیق بابا جلالی بابا کے مزار پر بھی حاضری دی ایسا نہیں ہے بلکہ بے حکم کب مجال پرندے کو پرگی ہے جلالی بابا شاکیق بابا انہیں اپنے دربار پر بلاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا کتنا بڑا کام یہاں پر حل ہو جاتا ہے بیماریاں دور ہو جاتی آنے والے جو گھومنے والے لوگ ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ بے خبر کو کیا خبر گرنے لگا باہ خبر ہیں یہ اٹھانے کے لیے تو میٹے میٹے اسلامی بھائیو جلالی بابا کا مشن یہ تھا کہ انہوں نے کافروں کو مسلمان کیا دین اسلام کو پھیلایا جلالی بابا کو جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جلالی بابا کو راضی کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں پیارے نبی پاک کو راضی کریں جلالی بابا کے سامنے مزد ہے ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اچھوں کی صحبت اختیار کریں اور جو جنات کے مرض میں مبتلا ہے جو پریشان حال ہے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی ان سب سے گزارش ہے یا جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ انہیں مشورہ دیں کہ جلالی بابا کے مزار پر آ کے رکھیں یہ وہ دربار ہے کہ یہاں پر جو مزاراتوں کو نہیں بھی مانتے وہ بھی یہاں آ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں پر کھل کر کرامتیں ظاہر ہیں یہاں جناتوں کی حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی پٹکیاں لگ رہی ہوتی ہیں اٹھا اٹھا کے جلالی بابا انہیں پھیکتے ہیں جنات کو یہاں پر سزائے ملتی ہیں اور جادو کا مرض یہاں سے دور ہوتا ہے آپ کو کسی عامل کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی جادوگر کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پر فی سبیل اللہ علاج ہوتا ہے صرف یہاں پر آ کر نماز پڑھئے اور صاحب مزار کے پاس رہ کر اللہ تعالی سے دعائیں کیجئے اللہ تعالی دعائوں کو ضرور قبول فرمائے گا کیونکہ ان کے دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں بھی چاہئے کہ ہم جلالی بابا کے جو ان کا مشن تھا اس پہ ہم بھی چلیں نماز پڑھیں روزے رکھیں اور جو بھی فرائز ہیں اس کو انجام دیں اور وہ فرض ہم پورا کریں نماز کو خاص طور پر ہم قائم رکھیں میٹے میٹے اسلامی بھائیو بہت ہی خطرناک دور چل رہا ہے کوئی کسی کا کاروبار بند کرنے کے لیے اس پر جادو کر دیا کرتے ہیں کوئی رشتہ حاصل کرنے کے لیے کسی کوئی انکار کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا تو وہ املیات کر دیتے ہیں اس کی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ہمیں رشتہ دے دیں یا حسد کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ایسے میں جلالی بابا کا جلال جو ہے وہ کام آ جاتا ہے ان کی رحمتیں کام آ جاتی ہیں اور یہ ارس بیماری کا علاج کرتے ہیں یہاں پر ضرور آئے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیض ملے گا اور ساتھی شاکیق بابا کا مزار ہے جہاں پر بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں کینسر کا مرز دور ہوتا ہے سب سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے جسم کی وہ یہاں دور ہوتی ہیں یہاں پر مسافر خانے بھی ہیں یہاں پر دکانے بھی ہیں یہاں پر ہر طرح کا انتظامات ہے قریب ہی شہر بھی ہے چوڑ جمالی وہاں پر ہسپیٹل بھی ہے دوائے بھی ملتی ہیں اور یہاں ضرور آئے نماز کو قائم رکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں بے پردہ نہ گھومیں ہماری ماں و بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ بے پردہ نہ گھومیں یہاں پر آ کر موبائل کا غلط استعمال نہ کریں بلکہ یہ عبرت کا مقام ہے یہاں پر بیس بیس سال سے بھی لوگ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں کوئی صوبہ سرحت کے کے پی کے سے آیا ہوا ہے کوئی بلوچستان سے آیا ہوا ہے کوئی اندرون سن سے آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایسا بھی ہے کہ فوراً علاج ہو جاتا ہے اور فوراً شفا بھی مل جاتی ہے تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ ہمیں فوراً شفا مل جائے شاکی بابا جلالی بابا ہمارے لئے دعائیں کریں شراضی بابا نے اسحابی بابا سے کہا سرکار ہمیں دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے ان لوگوں کے لئے جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ایسے سے گناہ کر کر آئے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے لیکن اسحابی بابا نے فرمایا کچھ بھی ہو ہم اللہ تعالی سے دعائیں کریں گے سبحان اللہ یہ ہے سخی بزرگ یہ ہے سخی بزرگ تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی کر کے ان کے دربار پر آئے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم